بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی سب سے پہلے بلاول زرداری بھٹو صاحب کو جو کرونا کا اس پر اللہ تعالیٰ صاحب باقی مریضوں کی طرح انہیں بھی صحت دے مزیراعظم نمران خان نے چودری شجاعت کی عیادت کی ان کے گھر گئے بظاہری ایک عام سی بات لگ رہی تھی لیکن ایسا تھا نہیں مزیراعظم نے ایک بہت بڑے سیاسی مسئلے کو نپٹا لیا ہے ایک بڑے بہران سے وقتی طور پر پنجاب حکومت کو بچا لیے اپوزیشن اس وقت مزید جلسے کرے گی اور حکومت پر پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گی تناؤ کی صورتحال ہے فائنل آنڈ کی تیاریاں ہیں دسمبر بہت اہم ہے اور مارچ کے سینٹ کے انتخابات ہیں اس کے بعد موجودہ حکومت ٹیک آف کرے گی اور وہ سب ترکیاتی کام اور مہنگائی کم ہو سکے گی اور جس کا شدت سے انتظار ہے لیکن حملہ تیار ہے دیکھنا صرف یہ پہلے چھوٹ کون مارتا ہے حکومت یا اپوزیشن حکومتی اتحاد کا حصہ بننے والی کاف لیگ اس وقت موجودہ حکومت سے بہت ناراض تھی لیکن اپنی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے وہ حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ابھی حالی میں وزیراعظم کی طرف سے ایک زہرانہ بھی دیا گیا تھا جس میں کاف لیگ نے معذرت کی اور شرکت نہیں کی اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی وہ یہ کہ چودری شجاعت جو ایک عرصے سے علیل تھے جرمنی میں اپنا علاج کروا کر واپس آئے ان کا خیال تھا کہ وزیراعظم ان کو ملنے ان کی اعادت کرنے ضرور آئیں گے لیکن وزیراعظم وہاں نہیں گئے وہ حافظہ بعد وہاں جلسہ بھی تھا وہ کر کے واپس چلے گے لیکن ان کی اعادت نہیں کر پائے کاف لیگ کی شکایت تھی کہ ان کے حضراء کے پاس پورٹ فولیو تو موجود ہیں لیکن ان کے پاس کسی قسم کے اختیارات موجود نہیں چیف سیکرٹری پنجاب ڈائریکٹ وزیراعظم کو جواب دے ہیں کاف لیگ کے جو نمائندے ہلکے یعنی گجرات ہیں اس میں چکوال منڈی بہودین بہاول نگر وہاں میں سب پوسٹنگز اور ٹرانسفر کاف لیگ کی مرضی سے نہیں ہوتی اس پہ وہ ناراض ہیں کاف لیگ کے لیے تحریک انصاف کا جو انصاف کا اتحاد تھا وہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ دونوں کے لیے نعمت تھا اس میں چند سیٹیں جو ضرور اہمیت کر رکھتی ہیں لیکن وزیراعظم پاکستان کے لیے نہیں کاف لیگ پنجاب میں جو کہ 62 فیصد پاکستان کا ہے اس میں حکومت کو بہت ٹاف ٹائم دے سکتی تھی اور پنجاب میں مایوس کر کردگی سے پاکستان پر اثر پڑ سکتا ہے مسئلہ یہ کہ عمران خان کو اقتدار کو اپنی منزل نہیں سمجھتے جیسے ان سے پہلے لوگ اقتدار میں آ کر کسی صورت واپس جانے کو تیار نہیں تھے اور وزیراعظم کا یہ بولڈ انداز سیاسی لیڈران کے لیے بہت پریشان کن ہے کہ نہ تو وہ انہیں بلیک میل کر سکتے ہیں نہ ان سے کوئی کام کروا سکتے ہیں وہ صرف جنوری کا انتظار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد 2014 کے دھرنے سے پہلے قائم ہو چکا تھا چودری صاحبان نے دھرنے کے دوران عمران خان صاحب کا بھرپور ساتھ دیا لیکن اس وقت ان کی اپنی مجبوریاں تھیں نون لیگ ان کے ساتھ مل نہیں سکتی تھی پیپلز پارٹی کا کوئی چانس نظر نہیں آتا تھا اس لیے ان کے پاس سوائے تحریک انصاف کے کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا دھرنے کے دنوں میں کاف لیگ نے تحریک انصاف کی مدد کی اور وہ امید کر رہے تھے کہ وزیراعظم اپنا انداز بدل دیں گے لیکن وزیراعظم کا یہی انداز تو انہیں یہاں تک لائیا کہ جس میں وہ پبلک میں چور کو چور کہتے ہیں اور پھر چوروں کو برا لگتا ہے ایک موقع پر کاف لیگ اور نون لیگ کے درمیان برف تقلیباً ریسنلی پگل چکی تھی نوازشیف کی علاج کے لیے باہر جانے کے معاملے پر بھی کاف لیگ نے اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی اور پھر جولائی دوہزار بیس میں نیب نے اچانک چودری صاحبان کی جب فائلیں کھولی تو چودری پرویزل آئی کو اس کی اطلاع مل گی کہ نیب انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لے اور آ رہے یہ سیدھے لاہور ہائی کوٹ چلے گئے وہاں تارک بشیر چیما نے ٹی وی میں آ کر کھل کر اپنی حکومت کی مزمت شروع کر دی اب چودری صاحبان کا جو یہ دیمل تھا اتنا رییکشن تیز تھا کہ وقتی طور پر پنجاب حکومت نے اسے پیچھ اٹھنے کا فیصلہ کیا تھا چودری صاحبان بارحال حکومت سے ناراض ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکوم وزیراعظم انہیں اتنی عزت نہیں دیتے جتنی نے ملنی چاہیے آج وزیراعظم کی ملاقات سے یہ مسائل کم ضرور ہوں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے کہ دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی ایک گیم کھیلیے ایک طرف تو بلاول سے حکومت کے لیے اچھے بیانات دلوا دی جاتے ہیں پی ڈی ایم کی مخالفت میں اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب سامنے آ جاتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی اچھی بات بلاول کرے تو زرداری صاحب پی ڈی ایم کا نام لینا شکل کرتے ہیں ایک گوڈ کاپ اور ایک بیڈ کاپ کی پالیسی استعمال کرتے ہیں حکومت اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات کے نام پر بیک ٹور میں ڈپلومیسی ہو سکتی اور بات بھی چلی لیکن عمران خان صاحب کا سخت ردعمل مذاکرات کو آگے نہیں جانے دیتے کیونکہ وہ ایک نظریہ پر قائم ہے پی ڈی ایم فائنل راؤنڈ کی تیاری کر رہی ہے اور یہ دسمبر میں اپنا دباؤ بڑھائیں گے اور جنوری میں حکومت پر بھرپور حملہ کریں گے جانگیر ترین بیچوکے واپس آ چکے ہیں اور یہ اب کس طرف کھیلیں گے یہ سرے دست کسی کو پتا نہیں ہے کیونکہ امکانات صاف نظر آرہے ہیں کہ وزیراعظم جو ان کی مالی بدونوانی ہے اس پر لگے الزامات میں کسی صورت میں کوئی تعاون نہیں کریں گے اور جانگیر ترین کیا حکومت کو بچانے کے لیے کوششیں کریں گے کہ اگر اس پر پنجاب میں حملہ ہوا تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اتحادیوں اور اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ جس دن کاف لیگ اور امکیو امکیو الگ ہوگی حکومت گر سکتی ہے لیکن انہیں عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اسیملیاں توڑ دیں گے اور یہ ان کا کھیل چلنے نہیں دیں گے فانل راؤڈ کی تیاریاں ہیں دسمبر بہت اہم ہیں اور مارچ میں سینٹ کی انتخابات آنے والے ہیں جانے والا سال بہت کچھ نیا کر سکتا ہے لیکن وزیراعظم پور اعتماد ہے پی ڈی ایم کی جلسے میں لوگوں کی شرکت پروں سے یہی درخواست ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اب رہنماؤں کو بھی اتنی احتیاط کے باوجود اگر وہ کووڈ نائٹین کرونا سے نہیں بچ پا رہے تو آپ لوگوں کی احتیاط آپ کے سامنے یہ کیا ہوتی ہے اس لئے کوشش کریں اپنی جان بچائیں اور گھروں میرے